اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ معاشی بحالی کے لیے دس ٹریلین کا بندوبست کیا ہے ترقی پذیر ممالک دس ٹریلین ڈالرز کے ایک حصے کا بھی انتظام نہیں کر سکتے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کرونا وائرس سے مطابق ہوئے بنیار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امیر ہو یا غریب سب کو ویکسین تک مساوی رسائی حاصل ہونی چاہیے منیر اکرم کا کہنا تھا کہ اقتصادی اور سماجی کانسل رکن ممالک کو بیق وقت تین چیلنجز کا سامنا ہے پہلا چیلنج کرونا وائرس اور نتائج دوسرا پائیدار ترقیاتی اعداف کا ادراک اور تیسرا آب و ہوا کے وجود خطرے سے متعلق ہے پاکستانی مندوب نے کہا کہ ترقیات ممالک نے معاشی بحالی کے لیے دس ٹریلین ڈالر کا بندوبست کیا ترقی پذیر ممالک دس ٹریلین ڈالر کے ایک حصے کا بھی انتظام نہیں کر سکے آئی ایمین سے مطابق وبا کا سامنا کرنے اور ترقیاتی اعداف کے لیے دو اشاریہ پانچ ٹریلین سے زائد درکار ہیں منیر اکرم کا کہنا تھا کہ ایک او سو ایک منڈیٹ کی تکمیل ماضی کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ضروری ہے منیر اکرم نے ایک او سو ایک کے بنیادی ترجیحات کا خواہ کا پیش کیا جن میں ترقی پذیر ممالک کے لیے خاتر خواہ مالی ایانت اور پائیدار بنیادی دھانچے میں تیز سرمایہ کاری کی ترجیحات شامل ہیں پاسدانی مندوب کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اعداف کی تکمیل کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال کیا جائے گا موسیقی